میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ ارب شیخ نے فنڈنگ کی ہے اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے یہ سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے یا تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جا رہی ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا آپ نے سوچنا ہے اللہ نے شہور دیا ہے اللہ نے سوچنے کی قوت دیا ہے قائد فالوینگ حرام ہیں یہ جو آپ بغیر سوچیں سمجھیں لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے یہ الزامات دوہزار چودہ میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے دوہزار سولہ میں پارنامہ آئے اس میں میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں دو باتیں دوہزار سولہ میں میں نے دو خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودہ نصار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آئے ہیں اس کی تحقیقات کریں ایف آئی اے سے مجھے جواب تک نہیں آیا پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی ایسا نقبال وہ وزیر داخلہ تھے میں نے خط لکھا مجھے جواب تک نہیں آیا موجودہ جو حکومت ہے میں نے رانہ صلی اللہ صاحب کو خط لکھا ہے ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے تو یہ تو دو دن کی تحقیقات ہیں جاکہ ملازمین کے سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے آپ نے سوچنا ہے اللہ نے شہور دیا ہے اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے پلٹ فالونگ حرام ہے یہ جو آپ بغیر سوچیں سمجھیں لوگوں کے پیچھے چلی جاتے ہیں اس لیے یہ حرام ہے آپ نے اپنے اکل کو استعمال کر رہے ہیں آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشنر پاکستان نے فرد جرمائیت کر دی ہے شوکاز لوٹس دے دیا ہے فیڈل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے اور وہ جو تمام عظامات ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں تو اس لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استیفہ دے عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر پانچ منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استیفہ دیتے تھے اگر وہ جو بھی تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکو نے ان کے حوالے کیا جائے عمران خان کو استیفہ دینا چاہے اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استیفہ نہ دے اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا وقت لگے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے اور شاہد ہی آخر سمجھتا ہوں کہ سائمن کلار کی سٹوری کے مطابق آئی ایس آئی بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے آئی سائی کے اور جنرل پاشا کے ملابس ہونے کے حوالے سے مجھے ذرا تصحیح کر دیں میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے اس سٹوری میں نہیں ہے وہ بعد میں یہ کچھ ٹویٹس ہوئی ہے اس سٹوری جہاں تک فنانشل ٹائمز کی سٹوری ہے لیکن اس نے ہمارے الزامات کی صرف تزدیق کی ہے اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لائے ہیں کہ جو ایفی ڈیوٹ عمران خان نے آرف نکوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا آرف نکوی نے اپنے ایفی ڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے ٹو پائنٹ ون ملین یا پاکستانی شہریوں سے جمع کی ہے اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے اور دوسرا یہ کہ اور یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے یہ سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کریں یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے وہ تو میں نے دے دی آپ کو جواب دیکھئے جہاں تک جہاں تک جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے میں یہ واضح کر دوں پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ہم نے رول موڈل بننا تھا جب یہ قانون اب ہم پہ لاغو ہو گیا ہے اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چانی سے گزرنا چاہیے کیونکہ میرا تو بڑا مقصد یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائیں وہاں پہ میرٹ ہو وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کامپوٹنٹ کریڈبل لیڈرشپ دے سکے یہ تو میرا بلے اور جہاں تک جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے میں یقیناً الیکشن کننسل سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جا رہی ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا سر آپ کے الزام آئیس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پیٹر جماعتوں سے دیکھیں یہ جو شوک اور گوٹس جاری کیا ہے اور جو فیڈل گورنمنٹ کو انہوں نے اطلاع دی ہے تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پی ٹی آئی نے غلط انفرمیشن دی پی ٹی آئی کی غیر ملکی کمپنیوں کی فرنڈی ہوئی پی ٹی آئی کی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی تو میرے اور الزامات تھے گیا اب میرے تمام الزامات آج کے آرڈر میں اس کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے غلط بینی سے کام لیا غلط کاغذات جمع کرائے اور فیڈل گورنمنٹ کو بھی لکھ لیا کہ وہ کائنوں کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا کہ آتی کچھ آپ کے لئے کہہ رہے ہیں پیسے لیے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ ہیں نون لیگ سے پیسے لیگ کیا ہے آپ ان کے پیرول پر یہ سارا کچھ کریں دیکھیں یہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے یہ الزامات دوہزار چودہ میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے پھر دوہزار سولہ میں پرنامہ میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں دو باتیں دوہزار سولہ میں میں نے دو خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودہ نصار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آئے ہیں اس کی تحقیقات کریں ایف آئی اے سے مجھے جواب تک نہیں آیا پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی ایسا نقبال وہ وزیر داخلہ تھے میں نے خط لکھا مجھے جواب تک نہیں آیا موجودہ جو حکومت ہے میں نے رانہ صلی اللہ صاحب کو خط لکھا ہے ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے تو یہ تو دو دن کی تحقیقات ہیں جا کے ملازمین کے صرف ان کے بیان ریکارڈ کرنے اور حقائق سامنے آ جائیں گے اور دوسری بات عمران خان ساڑھے تین سال وزیر آزم رہا ہے یہ کیسا وزیر آزم تھا جس کے پاس تمام ایجنسیز تھیں جس کے پاس ایف آئی اے تھا جس کے پاس آئی بی تھی جس کے نیچے آئی ایس آئی تھی اور جہاں تک کہ وہ اگر آئی ایس آئی اور دوسرے اداروں کو بجٹ پاس کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا تو وہ اس کے پاس ایک ذرہ بھر کوئی ثبوت نہیں سامنے لات چکا کہ یہ میرا اور مسلم لیگ نون کا گھٹ جو یہ انتہائی غلیس قسم کے